ہیلو فرینڈز میرے سی یوٹیوب ویڈیو چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو تلوں کے بارے میں کچھ اور بتانے جا رہا ہوں شریر کے اوپر تل کے الگ الگ محطب ہوتے ہیں جس کے بارے میں پہلے میں ایک تو ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آج میں سپیشلی اس کو ہتھیلی کے اوپر اگر آپ کے ہاتھ پر کہیں پر بھی تل ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈرا کر کے بتاؤں گا بھی کونسے ایری پر تل ہو تو اس کا کیا محطب ہوتا ہے مانو شریر پر تل پراکرتک طور پر کسی بھی انگ پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں ہر تل کے اندر منوشیہ کی پراکرتی کا کوئی نہ کوئی راج شپاہ ہوتا ہے اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہتھیلی پر موجود تل کا کیا مطلب ہے اور کیا محطب ہوتا ہے عام جن مانس یہی مانتا ہے کہ جس بیکتی کے ہاتھ میں تل ہوتا ہے وہ بہت دھنوان ہوتا ہے اور اسے جیون بھر روپے پیسوں سے سبندیت کبھی کسی سمسیاں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن اصلیت میں ایسا نہیں ہے یا پورا سچ نہیں ہے ہتھیلی پر جو تل ہوتے ہیں ان کے شب اور شب فل ہوتے ہیں سمندر شاشتر کی معنی جو کہ جوتش کا ومین انگ ہے جو شریر کے انگوں کی بناوٹ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے یا تلوں کے بارے میں بتاتا ہے تو سوریہ پروت اب سب سے پہلے یہ چیز آپ کو ڈرا کر کے دکھانے پڑے گی کہ سوریہ پروت ہے کون سا ہے اب بات کرتے ہیں سوریہ پروت یعنی جو یہ والا ایریہ ہے سوریہ پروت جو کہ انامی کا انگلی کے نیچے والا ایریہ ہے جس کو میں نے ڈرا کیا ہے کہ کی جگہ پر تل ہونے کا ارث ہے کہ سوریہ سے جن شتروں کا سبند ہے ان سے اس ویقتی کو کشت ہو سکتا ہے جیسے سماجک اور سرکارک شیتر ان کا سبند سوریہ سے ہے اور ایسے ویقتی کو روجگار کمانے میں بھی سمسیاں آ سکتے ہیں یعنی کہ یہ تل بلکل بھی شب نہیں ہے یعنی تل کہاں پر ہو اگر سپوز انگلی میں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ جو میں نے تھوڑے سے ڈوٹس بنایا ان میں کہیں پر اگر تل ہو تو سمودر شاستر کے معنی تو ایسے آجے تل شب نہیں ہے اور ایسے ویقتی کو روجگار کمانے میں کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں اور سرکارک شیتر سے اور سماجک سماج سے کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں آگے بات کرتے ہیں چندر پروت پر سب سے پہلے بتانا چاہوں گا چندر پروت ہوتا ہوتا کون سا ہے یہ جو ایریا میں نے بھی ڈرا کیا ہے ہاتھ کا یہ ایریا یہ سارا ایریا جہاں پر میرا ماؤس کا کرسر ابھی چل رہا ہے اس کو چندر پروت کہتے ہیں چندر پروت پر تل ہونے کا مطلب ہے کہ ویقتی من سے چنچل اور بچین رہتا ہے اس پر تل کہیں بھی ہو سکتا ہے اس ایریا کے اندر اندر اگر یہاں پر تل ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہ جو میں نے کچھ ڈورس بنائے ہیں اگر ایسے کسی جگہ پر تل ہے تو ایسا ویقتی چنچل اور بچین رہتا ہے انہیں ان کا پیار نہیں مل پاتا اور جیون میں پگ پگ پر اسفلتا ان کے ساتھ رہتی ہے شادی میں بھی سمسیاں آتی ہیں اور ان کی ماتا یعنی مدر کا سواستیاں بھی ڈھیلا رہتا ہے تو یہ تل بھی شب ہے تو یہ چیز میں یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہتھیلی پہ اگر تل کہیں پہ بھی ہو تو وہ شب ہوتا ہے لیکن میں ان چیزوں کو اس ویڈیو کے مادنے سے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں تل شب ہوتے ہیں کہاں شب ہوتے ہیں اب اس والے سارے ڈورس کو اور میں چندر پروت کو مٹانے ہی جا رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں مدھیمہ انگلی مدھیمہ انگلی سے پہلے بات کرتے ہیں چھوٹی انگلی کی چھوٹی انگلی لیکن جیون میں انہیں بھی کوئی نہ کوئی ان کے لیے پریشانی سر اٹھائے رکھتی ہے تل کہاں پہ ہو مدھیمہ انگلی کے پہلے پور پہ ہو دوسرے پہ ہو یا تیسرے پہ ہو ان میں سے کہیں پر بھی اگر تل ہے تو ایسے ویقتے کے پاس اپار سمپتی ہوتی ہے پر ان ویقتیوں کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل لائپ میں بنی رہتی ہے اب اس کو میں ریموو کرنے جا رہا ہوں چھوٹی انگلی والا بات کرتے ہیں مدھیمہ انگلی مدھیمہ انگلی پر تل ہونا شبتہ کا سنگیت ہے یہ منگل پرد ہوتا ہے لیکن مدھیمہ کے نیچے شنی پربت پر تل ہو تو یہ شبتہ کا سنچار کرتا ہے پہلے بات کرتے ہیں مدھیمہ پر شبتل کی اگر تل یہاں پر ہے یہاں پر میں نے سرکل کیا ہے دوارہ سے ڈرا کرتا ہوں یہ جو سرکل میں نے ابھی بنایا ہے اگر یہاں پر ہے یا یہاں پر ہے اس کھیتر میں دوسرے پور پہ یا تیسرے پور پہ تو یہ تینوں کے تینوں تل شب مانے جائیں گے پرنتو یہ جو ایریا ہے شنی کا ایریا اس کو شنی کا ایریا بولتے ہیں اگر تل یہاں پر ہے تو یہاں تل شب ہوتا ہے یہاں پر تل ہونے سے شنی سے related problems انسان کو آتی رہتی ہیں آگے بات کرتے ہیں اس کو میں clear کر رہا ہوں آگے بات کرتے ہیں ابھی شنی کی بات ہم کر رہے تھے کہ شنی پر اگر تل ہو تو problems آتی ہیں ایسے لوگوں کا بھاگیا جن کے شنی پر تل ہو یعنی کہ یہاں پر تل ہو ان کا ساتھ نہیں دیتا جیون میں بہت بار ان کو سفلتاؤں سے روب روب ہونا پڑتا ہے اور کڑے سنگھرش کے بعد ہی انہیں جیون میں سفلتا پرابت ہوتی یعنی یہاں پر تل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو لائف میں سٹرگل بہت کرنی پڑے گی پرانتو سفلتا پھر بھی ملتی ہے آگے بات کر رہے تھے ہم انامی کا انگلی یعنی کہ یہ چھوٹی انگلی کے اور مدھیمہ کے بیچ والی انگلی انامی کا انگلی پر تل ہونے کا عرض ہے کہ سرکارک شرطوں میں لاب اور سماج میں مان یشکی پرابتی اور ایسے ویقتی سمرد اور دھناڑیا بھی ہوتے ہیں یعنی یہ بہت شب ہے یہاں تل ہو یہاں ہو یا یہاں دونوں ہاتھوں میں کہیں بھی اگر یہاں پر جہاں پر میں نے سرکر بنائے ہیں یہاں پر آپ کے تل ہے تو آپ بہت سمرد ہیں بھاگیا شالی ہیں اور دھناڑیا بنیں گے اگر ابھی پیسہ نہیں ہے تو آنے والی زندگی میں آپ کو خوب پیسہ ملے گا اور آپ بہت ہی اچھا جیون ویتیت کریں گے اور ان تینوں کو میں ریموو کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں ہاتھ کے انگوٹھے پر تل کا نشان ہونے یعنی انگوٹھے پہ کہیں پر بھی یہاں پر یہاں پر یہ میں سرکل بنا رہا ہوں آپ کو کلیر کرنے کے لیے یہاں پر اگر آپ کو کہیں پہ بھی اپنے انگوٹھے پہ تل دکھائی دیتا ہے یہاں پر بہنی سرکل بنائے ہیں تل نشان ہونے سے بیقی باتوں نہیں ہوتا ہے پر اپنے تو مہنتی اور نی پریہ بھی ہوتا ہے اب ان تلوں کو مٹا رہا ہوں میں یہ سمپل یہ بتانے کے لیے تھے کہ ایسے ویکتی نی پریہ ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اور باتوں نہیں ہوتے ہیں انگوٹھے کے نیچے شکر یہ انگوٹھے کے جو لائف لائن ہوتے ہیں ہماری اس کے نیچے کا جو پروت ہوتا ہے اس کو ہم شکر یعنی وینس کہتے ہیں انگوٹھے کے لیے شکر پروت تل ہو تو ویکتی کے بہت سارے اگر یہاں پر تل ہے ان میں اس میں سے کسی ایریا پر تل ہے تو ایسے ویکتی کے بہت سارے پریہم سبند بنتے بگڑتے ہیں جس کارن انہیں جیون میں بہت بار ہانی بھی اٹھانی پڑتی ہے ہانی سے مطلب پیسوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے ایسے لوگ کاموک اور اتیادھک کھرچیلے سبھاگ کے ہوتے ہیں لیکن جیون میں انہیں کبھی دھنکی کمی نہیں ہوتی لیکن اس چیز کے لئے شکہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو دھنکی کمی نہیں ہوتی لیکن پریہم سبند بنتے بگڑتے ہیں جو کہ مانسک تناب دے سکتے ہیں پرنتو دھنکی ہانی ہونے کے بابیود بھی پیسے کی کمی ایسے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے چلی یہ آگے بڑھتے ہیں شکر پروت کے علاوہ آگے کی بات کرتے ہیں بائیں ہتھیلی یعنی کی لیفٹ ہینڈ میں اگر تل ہو تو تل ہونے سے ویکتی خوب دولت کماتا ہے لیکن اپنے کھرچیلے سبھاب کے کارن کمائے پیسوں کو جوڑ نہیں باتا یہ جو تل میں نے ابھی بتایا ہے ان کو چھوڑ کر اگر بائیں ہتھیلی یعنی کی لیفٹ ہینڈ میں جو اچھے میں نے اچھے والے تل بتایا تھے وہ والا تل اگر لیفٹ ہینڈ میں ہو تو ایسا ویکتی بہت دولت کماتا ہے لیکن پیسہ ان کو سنبھال کے نہیں رکھ پاتا ایسا ویکتی پیسے خرچ کر دیتا ہے بائیں ہتھیلی میں کہیں پہ بھی شب والا تل ہو لیکن شنی پہ نہ ہو میں پہلے بتا چکا ہوں شنی پروت پہ تل اچھا نہیں ہوتا اور یا مون یہاں پر بائیں ہتھیلی پہ وہ بھی شب نہیں ہے مون پہ وہ بھی شب نہیں ہے وینس پہ ہو تو وہ بھی شب نہیں ہے اس کے علاوہ بائیں ہتھیلی پہ کہیں پہ بھی طرف سے شب مانا جاتا ہے دائیں ہاتھ کے اپری بھاگ پر تل ہونے سے ویوکتی دھن دھانیا سے سمپن ہوتا ہے رائٹ ہینڈ میں اپری بھاگ میں بتائی چکا ہوں آپ کو میں کہہ کہاں تل ہونے شب ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ میں تو تل شب مانا جاتا ہے لیفٹ ہینڈ میں بھی شب ہی ہوتا ہے لیکن لیفٹ ہینڈ پہ تل ہونے ویوکتی جو ہوتا ہے کھرچی لا ہوتا ہے ایسے ویکٹی پیسہ کماتے تو بہت ہیں لیکن کھرچہ بھی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا پیسہ کماتے ہیں ساتھ کی ساتھ کھرچتے ہیں اڑاتے رہتے ہیں یعنی کہ ایش کی جندگی جیتے ہیں تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ شب ہوگا تو دوستو یہ تلوں کے بارے میں میرا ویڈیو تھا اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسے ہی اور ویڈیو سو لے کر آتا رہا ہوں دھنیوا